ایلیف شن کمشہ ہائی 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 کیا انیس سو ستہ سی کشمیر کے اندر واپس دہرانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ جو آپ اس وقت ہماری سکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ شہر سرینگر کے پی جی پی ہیڈکوارٹر سے ہے جہاں پر آج زورہ شورت سے اختجاجی مضائرہ ہوا جی ہاں ناظرین آپ سے بتا دوں کہ آج پی جی پی ہیڈکوارٹر میں پی جی پی کے جانب سے کیسا اختجاجی مضائرہ ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ بی جی پی کی جانب سے لگاتار یہ کوشش جاری ہے کہ انیس ستہ ستہ سی کشمیر کے اندر واپس دہر آیا جائے آپ کو بتا دوں کہ ایلیکشن گرمیشن آف انڈیا کی جانب سے جو ساتھ میں کو ساؤ کشمیر میں ایلیکشن ہونے والے تھے جو پارٹنیمنٹی ایلیکشن ہونے والے تھے وہ محتل کر دیئے گئے تھے اور وہ جو ہے پچیس میں کو شدور کیے گئے اور اسی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے آج پی جانب سے ایک ایسا اختجاجی مضائرہ ہوا کہ انہوں نے بی جی پی پہ یہ ارزام لگایا کہ وہ یہی کوشش کرے کہ کشمیر کے اندر واپس دہر آیا جائے آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایلیکشن گرمیشن آف انڈیا کی جانب سے جو ایلیکشن ساتھ میں کو ہونے والے تھے وہ پچیس میں کو ہونے جا رہے ہیں کیونکہ بی جی پی یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے اندر ویسا ہی ماہول ہو جیسا انیس ساتھ ساتھ میں تھا آپ کو بتا دوں کہ اب جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مگر روڈ بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو ایس پچیس میں کو شدور کیا کیا ہاں ساتھ کشمیر میں یہ ایلیکشنز جو کی ساتھ میں کو ہونے والے تھے اور پھلہار جو ہے آپ یہ ہماری سکرین پر دے سکتے ہیں کہ کیسے جو ہیں پی ڈی پی کی جانب سے ساتھ کشمیر میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے پوسٹ 2019 ایک نئی کانشمنسی بنائی گئی ہے جو سپریڈ اوہ ٹو ریجنز اف جمعون کشمیر ایک تو نوت کشمیر کے کچھ علاقے اب تو ساوت کشمیر کے کچھ علاقے ہیں اور پنچ رجوری کا سارا جو دو زلے ہیں ان کے ہیں تو یہ تو ایک پہلے ایک جیوگرافیکل آڈیٹی ہے لیکن خیر انہوں نے لگایا اور اس مقصد سے انہوں نے یہ بنائی تھی ہے یہ کانشمنسی کی وہ اس کے ذریعے وہاں جو فالٹ لائنز ہیں کاسٹ فالٹ لائنز ریلیجس فالٹ لائنز اس کے ذریعے یہ جمعون کشمیر کے لوگوں کی جو یونیٹی ہے اتحاد ہے سب کا اس وقت تین سو ستر کو ختم کرنے کے خلاف 35 اے کو ختم کرنے کے خلاف جمعون کشمیر کو ایک سپیشل سٹیٹس ریاست سے ڈاؤن گریڈ کر کے ایک دو یوٹیوں میں تقسیم کرنے کے خلاف تو انہوں نے کہا تھا کہ اس اتحاد کو کیسے ختم کریں تو انہوں نے یہ ایک نیا جو ڈیلی میٹیشن کے ذریعے ڈیلی میٹیشن کمیشن کے ذریعے ایک اس میں ایک سابٹاج کیا اور بنایا اور انہوں نے پری پول رگنگ وہیں سے شروع کی جہاں سے جو پچھلے سال انہوں نے ڈیلی میٹیشن کمیشن نے ایسا دستاویز بنایا جس میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کے ان کو ڈیس انفرنچائز کر کے ان کو ڈس پوزس کر کے ان کا ووٹ کا حق چھین کے کوشش کی تھی کہ جمعہ کشمیر کے ہی جو اتحاد ہے اس کو ختم کریں اور یہاں جو انہوں نے ایک عمل شروع کیا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو وہ ایک واقعہ نہیں تھا وہ ایک عمل تھا it was a process 2019 5th August was not an event it is a process and that is an ongoing process اسی process کا ایک حصہ جو انہوں نے کیا ہے اور اس میں انہوں نے اب یہ جو انہوں نے پورا ایک پلین بنایا تھا منصوبہ بنایا تھا کچھ یہاں کی پارٹی اس کو شروع کر کے اور ہماری پارٹی کو ختم کر کے ان کے زوم میں انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تھا پی ڈی پی کو اور کچھ بونسائی جو آپ دیکھتے ہیں جو پلانٹس میں رکھتے ہیں ان کو ان لیڈروں کو بنایا اور شوروم اپنا سجا کے بی جے پی نے نئی دہلی کی گارمنٹ نے سنٹرل گارمنٹ نے اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ شو پیسز رکھے ہیں اور ان کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہوا ہے ہوا بالکل مختلف سمت میں چل رہی ہے اور جس طرح سے پی ڈی پی ہماری لیڈر محبوبہ مفتی اور ہمارے کارڈر ہمارے ورکر اور جمع کشمیر کے سب لوہ ہندو مسلمان سکھ گجر پہاڑی جو منقسم کرنا چاہتے جن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے شیعہ سنی کے نام پہ دوسرے کے نام پہ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب جڑ رہے ہیں ہمیں کیا بنے گا تو انہوں نے یہ کیا کہ اب یہاں سے جو بونسائی پارٹیز ہیں جو یہ نئی بنی ہیں گملو میں رکھے ہوئے لیڈر ان سے کہلوایا کہ یہ آپ چناؤ ہی ملتوی کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس چناؤ میں چار ریکگنائز پارٹیز ہیں جو حصہ لے رہی ہیں بیڈی بھی حصہ لے رہی ہے کانگریس حصہ لے رہی ہے ہمارے نیشنل کانفرنس کے دوست لے رہی ہیں اور سی پی آئی ایم جو نیشنلی ایک ریکگنائز پارٹیز ہیں تینوں ہماری سٹیٹ پارٹیز ہیں ان کی نیشنل لیول پہ تو ایک اور پارٹی جو نیشنل لیول پہ ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے وہ بی جے پی ہے لیکن بی جے پی نے وہاں اٹھایا ہی ان کا کوئی لوکس ٹینڈ ہے ہی نہیں ان کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں انہوں نے اپنا کانڈیڈیٹ بھی نہیں اٹھایا لیکن وہ اس میں پیش پیش ہیں کہ یہ الیکشن کسی طرح سے ملتے بھی ہو چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں ایک ڈیمانسٹریشن رکھی ہم نے کہا کہ یہ جو بی جے پی اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس وقت ملے ہوئے بی سی الیکشن کمیشن آف انڈیا بکامنگ اٹھوپل آف بی جے پی اٹھوپل آف بی جے پی مگر ہم نے سوچا تھا کہ جمہور کشمیر سے سب کچھ چھین لیا انہوں نے یہاں کے خودمختاری چھین لیا انہوں کا سپیشر سٹیٹس چھین لیا ہمارا آئین چھین لیا ہمارے حق چھین لیا لیکن کم از کم یہ جو اب محبوبہ مفتی صاحبہ نے ہمارا جو ایک کیا تھا ایک اس میں جو بات چیف کر رہے تھے وہ انہوں نے بات اٹھائی مسئلے اٹھائے تو لوگ اکٹا ہونے لگے تھے اور وہ اس میں ایک بار پھر دیکھ رہے تھے ایک امید کی کرنس ووٹ کی پرچی بھی مگر انفرچنیٹلی بی جے پی وہ بھی چھین رہی ہے ہم سے اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ جس کیسے نیشنل انٹرسٹ پرابلی یہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ آپ نے دیکھا انیس سو سنت ستائسی کا آپ کر رہے ہیں ابھی تک تین جنریشنز کشمیریوں کی تین جنریشنز ہمارے سیکیوریٹی فورسز کی تین جنریشنز ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی وہ سب لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں ان سب کے زندگیاں متاثر ہو گئی ہیں کتنے لوگ قبروں میں گئے ہیں کتنی لوگوں کی عرثیاں اٹھی ہیں یہ لا تعداد لوگ ہیں اور آج بی جے پی کو جب موقع تھا کہ تھوڑا سا مرہم لگائیں ہمیں اپنا ووٹ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے کا کرے ایک موقع دے دیں ہمیں جو دیموکریسی کی اساس ہے اس کی بنیاد ہے اس کو بھی چھین رہیں تو ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہتے ہیں کیا آپ باز آئیے اور اس پروسس کو فردر مت کرئے you are being part of a crime اور وہ crime صرف جمہو کشمیر کے لوگوں کے خلاف نہیں وہ پورے ملک کے خلاف نمبر ون نمبر ٹو we demand کی جو آپ نے یہ بنایا ایک فرضی مسئلہ کی بارش کی بویجہ سے ہم نے بند کیا ہے الیکشن اس کے بعد ہو جائے گا میں کہتا ہوں مغل روڈ بائی is it important آپ کو نہیں پتا تھا اس میں پسیانات میں کی بارش ہوتی ہے تو ہمارا نیشنل ہائی وے تو ہفتوں بند ہوتا ہے تو آپ کو یہ معلوم تھا پھر بھی آپ نے پھر بھی